دیکھو ایک بہت ہی باریک سا آدمی بہت باریک جو صبح نہار مو ایک چمچی غٹا گٹ دودھ پیتا ہے تو اس کو غٹا گٹ سے تابیر کرتا ہے ایسے بھی کراچی میں ہے الحمدللہ کہ جب آ رہے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہینگر پر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں باریک باریک لوگ دیکھیں ہم نے گھٹکے کی پیداوار معذرت کے ساتھ کوئی گھٹکا کھاتا ہو تو اور بھی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں دیکھو ہم جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں فقی مسائل اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس ویل کے ایکسپرٹ ہیں موٹی موٹی باتیں ہیں قرآن اور سنت نے بیان کی ہے ان میں تو علم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہے تو یہ علم ہے اس کے علاوہ بیان کر رہے تو یہ علم جائل ہے جیسے زکاة اسلام میں ہے یا نہیں ہے یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے زکاة اجوائی مسئلہ ہے رمضان کے روزے فرض ہیں پانچ رمازے فرض ہیں ماباب کا احترام فرض ہے اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماباب کا احترام نہیں ہے اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے شہوال کے روزے ہیں اب آپ اس مفتی سے کوئی جاہل دوار دہاتی اٹھ کے تقریر کریں یہ مفتی غلط کہہ رہے ہیں لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے وہ پڑھا لکھا ہے بھائی تو تو پیماتر ہوگاتا ہے پیاز ہوگاتا ہے تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے شریعت کی بات علماء سے پوچھ جائے گی نا تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھ جائے گی لیکن جو بلکل دور دور چار کی طرح اجمائی مسئلے ہیں ان میں تو عالم کو بھی پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق بیان کر رہے تو ٹھیک ہے اس سے اٹھ کے بیان کر رہے تو یہ عالم ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ گوار دہاتی کہہ سکتا ہے کہ بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھ جائے گی نماز پڑھنی کیسے علماء بتائیں گے سدہ صاحب کا فاجد ہوتا ہے علماء بتائیں گے رمضان کا روزہ کن کن چیزوں میں ٹوٹتا علماء بتائیں گے یہ رمضان کا روزہ ہی غائب کر دیا تو یہ عالم عالم نہیں ہے جائل ہے یہ تو اجمائی مسئلہ ہے تو خوب سمجھ لو میڈیکل سائنس کے کچھ مسئلے اجمائی ہیں میڈیکل سائنس مراد ہے انسانی صحت اس کے کچھ مسئلے کیا ہے اجمائی ہیں ان میں اگر کوئی میڈیکل ریپورٹ آپ کے سامنے اس کے خلاف آتی ہے تو ریپورٹ کو بکری کو کھلا دی اگر ہو آپ جا کے سمجھ لو وہ اجمائی کیا ہے کہ نیچر کی بغاوت کبھی بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے یہ نیچرل نہیں ہے یہ ڈاکٹر تو کہے گا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے دیکھو جو لڑکوں سے بتفیلی کرتے ہیں باڈی کو ان کے کوئی نقصان ہوتا ہے منٹلی بیڑا گھرک ہو جاتے ہیں ان کا اتنا بیڑا گھرک ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم عورتوں سے شادی کرو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عورت سے نکل میں کوئی رغبت نہیں ہے جو ہارمونز باڈی میں جو انسان میں خواہشات کو بھڑکاتے ہیں ان ہارمونز کی ایسی کی تیسی ہوگئی تھی کی نہیں ہوگئی تھی لوت علیہ السلام کی قوم کی تو اللہ نے آپ کے اندر خواہش عورت کے لیے رکھی ہے وہ ہاتھ سے پوری کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا نقصان بھائی جس کام کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے جو رکھا ہے وہ آپ اس کے علاوہ اپنی پوری کر رہے ہو یہ ڈاکٹر بیڑا گرہ کر دیں گے آپ کا میں کبھی بھی ڈاکٹر کی فیلم میں ٹانگ نہیں آراتا لیکن اگر ڈاکٹر ایسی باتیں کرنا شروع کر دے اخلاقی برائیوں میں بھی اور جسمانی خرابیوں میں بھی تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے تھوڑی بہت کھوپڑی ہمیں بھی عطا فرمائی ہے اس کھوپڑی کو استعمال کرنا چاہیے چیز نیچرل نہیں ہے وقت ہی فائدہ ہو سکتا ہے میں بانتا ہوں وہ نقصان نہیں ہوتے جو حکیم لوگ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا تو یہ وہ بھی ڈرار ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں جو غلط ہیں لیکن میرے بھائی کو فائدہ بھی نہیں ہوں گے جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو فہش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے جو نیچرل کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب سے کوئی پوچھے کہ جو فہش فلم دیکھ کے بغیر کر رہے ہیں وہ فہش فلم اپنی خوبڑی میں چلا رہا ہوتا ہے پوری نہیں یہ بات سمجھیں کیونکہ اللہ نے مرد میں جو جذبہ رکھا ہے نا عورت کو دیکھ کے یہ سیکس ابرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ہاتھ سے خواہش پوری کرے اور عورت کا تصور دماغ میں نہ لے کر آئے اور پھر کوچھ جو دماغ میں عورت کا تصور لاتا ہے وہ اپنی مرضی کی عورت ہوتی ہے بہت ہی کوئی خوبصورت حسینہ لے کر آئے گا دماغ میں اور جو حقیقت میں اس کو ملنے والی ہے این ممکن ہے وہ اس جیسی حسینہ نہ ہو جب اپنے آپ کو ایک چیز پہ سیٹ کر لیا تو جس پہ ہونا چاہیے تو اس پہ سیٹ ہوگا پھر یہ اب اے مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری کیا ہو گیا تم مجھے ایک بات بتاؤ جو آدمی لینڈ کروزر میں گھومنے کا عادی ہو گیا ہو اس کو گھدے پہ ساری میں مزا آئے گا ڈاکٹر تو ریپورٹ پیش کرے گا لینڈ کروزر میں گھومنے سے بھی بلڈ میں کوئی کمی نہیں ہوئی جتنے ساری ویٹامن سارے اب بھائی اس کو عادت پڑ گئی ہے لینڈ کروزر میں سفر کرنے کی اب آپ اس کو پرانے زمانے میں گھدہ گاڑی پہ بٹھا رہے ہو اس کی کمر کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور یہ دیپریشن میں چلا جائے گا جو لوگ ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں شادی کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ لازمی ڈسٹرپ ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا آپ کو ایک آدمی اندھوں میں پیدا ہوا تو وہ تو کہہ رہا ہے یہ نظر بگر کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو نورمل لائف گزار رہا ہوں اسے کچھ دن کے لئے آنکھیں دے دو تو پتہ چلے گا آنکھوں کے ساتھ لائف کیا ہوتی ہے اور وداوٹ آئیز لائف کیا ہوتی ہے جنہوں نے نہیں کیا ان کی شادی کے بعد کی زندگی اور جو کرتے کرتے آدھی ہو چکے ہیں ان کی شادی کے لائف کی زندگی میں کیا ہوتا ہے اب اس نے کمپیر ہی نہیں کیا ہوتا ہے اس کو وہ حیات ملی نہیں ہوتی وہ لائف ملی نہیں ہوتی تو کیسے کمپیر کرے گا یہ تو وقتی فائدے تو ہو جاتے ہیں وقتی تو شٹا لگانے میں بھی ہوتے ہیں بھائی ریلیکس ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ دپریشن میں جا رہے ہیں تو یہ کام کر لو تو ذرا ریلیکس ہو جاؤ گے وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے دور ستائج وہ وہ نقصان دے ثابت ہوتے ہیں یہ ریلیکس ایسے ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لیں اپنی خواہش کو وقتی نقصان ہوگا لیکن آج ساہ سا برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ تھرک پیدا ہی نہیں ہوگی لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا پھر دو دفعہ ہوگا پھر تین دفعہ ہوگا پھر بار بار یہ تھرک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہ گی یہ نشے کی طرح ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی گئے یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا تو وہ یہ ریلیکس ہوڑی ہوگا اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا اب جلدی آئے گا ٹینشن میں پھر ایک گھنڈ پیا پھر دو گھنڈ پیے گا پھر ایک بوتل پہ آئے گا پھر دو بوتل پہ آئے گا پھر وہ بن جائے گا شرابی تو اس لئے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ میانے ہمارے لیے ایک ہی اپشن رکھا ہے بھائی نکاح کرو اور تمہارے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا بی بی کو پیدا کیا بس اللہ نے فرمایا صرف بی بی ہے تمہارے لیے جو بی بی کے علاوہ کوئی بی راستہ اختیار کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے دیکھو فطرت کبھی بھی دھندلی نہیں کرتی ہے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا کہ کائنات میں ایک نظم ہے ربط ہے جس کو وہ نیچر سے میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف یہ درمیان میں بات آ گئی تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں یا نہیں مانتے تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے جو چیز نیچرل ہیں وہ کبھی غلط ہو سکتے ہیں بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے کیوں فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاب ہونا چاہیے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے جو نیچر چاہتی ہے مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی پیاس لگ جاتی ہے نا ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پر نہیں چھوڑا مرنا ڈاکٹر میں اختلاف ہو جاتا قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھی قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کرونے سال کے بعد لاکھوں سال کے بعد جا کے اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہے وہ تو وہ ڈاکٹروں کی حکیموں کی تحقیق پر نہ رکھو باڈی خود بتائے گی کہ بھئی مجھے بھوگ لگ رہی ہے اس لئے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین بکی آئے جب بھوگ لگے یہی ٹائم ہے نا سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوگ یہ جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے مٹاپا آ رہا ہے بربادی آ رہی ہے بھوگ لگے تو کھاؤ یہی کہتے ہیں کی نہیں کہتے اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا میدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوگ لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ بتاؤں کھانا صحت کے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے جو چیزیں آپ کی لئے ضروری ہے ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں آپ کی بوڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ پیاس بھی ایسے ہی ہے تو جیسے بھوگ آپ کی ایک مسال دے رہا ہوں تو مانو گے ان کی بات بولو نا کیا ہوگیا اب بھاڑے میں جائے زخائر کم ہویا زیادہ مجھے پیاس تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلص حابیت ہوگی میں تو آدھا پانی کے کمی سے مر جاؤں گا میں پانی کے زخائر ہے تیل لے لے پانی چاہیے مجھے پانی پیاس لگ رہی ہے کوئی فیملی پلیننگ والا آئے کہ ایسے ہیسے ہیسے میں کیلکولیشن کیا اس وقت گندوم اور مکعی اور یہ سب چیزوں کے زخائر کم ہو رہے ہیں لہذا آپ کھانا جب بھوگ لگے تو نہ کھائیں آپ یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں اب مانو گے اس کی بات تمہارے ایسی کی تیسے یار پیٹ بھرنا ہے بھائی ہم نے جو بدرت کو پتا ہے کتنی روٹیاں پیدا کرنیے کتنے بھوگ لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا برہت ہی انتظام ہی غلط ہے سارا تو یاد رکھو جیسے بھوگ لگنا بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے پیاس لگنا بوڈی کی تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ہندو کو بھی ہوگی مسلم کو بھی ہوگی حسائی کو بھی ہوگی حضرت جی کو بھی ہوگی مفتی صاحب کو بھی ہوگی ایک چور کو بھی ہوگی اس میں بزرگ باد میں ہوتے ہیں مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں بہلی ہوتے ہیں یہ ہر آدمی کہے یہ باڈی کی ہے باڈی کی نیڈ ہے تو جب خدا نے آپ کی بھوگ لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے بارشیں برسا کے نباتاق پیدا کر کے تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوگ لگائی تو اس کے لئے عورت کا انتظام اللہ نے کیا سمجھ میں نہیں آرہی میرا حیال ہے بات کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کے نظام ہی غلط ہے پھر اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں خلل پیدا خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے اب کوئی جو آدمی سائزدان ہے پڑھائی والا ٹائم ہی ہے اس کے پاس ایکچولی ملک میں ترتی اور یہ وہ بھوک لگ رہی ہے کھانی رہا نتیجہ کیا نکلے گا وہ مجبور ہو کے کھائے گا کھا کے پیڑ بھرو تاکہ میں پڑھائی میں زیادہ توجہ لگاؤں یہی کرے گا نا وہ اگر اس کی رائے پر رکھ دیتے تو وہ کہتا کہ 6 مہینے بعد اکھٹی ایک ٹیکہ لگا دوں گا تاکہ میری جو کمی ہوئی ہے نا پوری ہو جائے یہی کرے گا نا وہ